سلام علیکم میں اور باپ جہان کی خواب دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر بیدہ باپ جہان کی امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ایم ڈی کیٹ کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے اس ویڈیو میں بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے چونکہ اب ایم ڈی کیٹ اور تمام سٹوڈنٹس کا مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے ایک بہت ہی اہم اجلاس میں نیشنل اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اب یہ معاملہ اٹھنے جا رہا ہے کب یہ اجلاس ہونا ہے کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کون کون اس اجلاس میں شامل ہوگا کس طرح سے وہاں پر یہ زیرے غور آئے گا کون کون سے پوائنٹس وہاں پر ڈسکس ہوں گے اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکل کر سامنے آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں ڈیٹیلز سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ بہت سارے سٹوڈنس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ستائیس اگز سے آگے بڑھا کر کم از کم ٹینٹ آف سپٹیمبر کے بعد کیا جائے کوئی بھی ڈیٹ رکھی جائے لیکن وہ سپٹیمبر کی ہو جتنا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے چونکہ فریش سٹوڈنس کا جو کرنٹ ائر تھا وہ بہت دیر سے ختم ہوا اور انہیں موقع ہی نہیں مل سکا کہ اب وہ اس کی تیاری کر سکیں تو یہ ایک پرابلم اس وقت سٹوڈنس کے ساتھ ہے اور پھر دوسرا مسئلہ جو لاسٹ یئر کے ریزلٹ کی ویلیڈیٹی کا ہے وہ بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ آخر وہ ریزلٹ کیوں ویلیڈ نہیں کیا جا رہا اس کی بیس پر اس سال کیوں ایڈمیشن کر لینے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک بہت عجیب و غریب سا معاملہ ہے چونکہ پی ایم سی کے دور میں یہ ساری اجازتیں تھیں لیکن بڑے ہی عجیب بات ہے کہ پی ایم ڈی سی آئی اور سٹوڈنس کو اس نے ایک عجیب و غریب عذیت دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اب زیرہ ودود فاطمی کے نام سے سب لوگ واقف ہیں کہ یہ وہی زیرہ ودود فاطمی ہیں جنہوں نے اس سے پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی وہ ہمیشہ سے میڈیکل سٹوڈنس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں مختلف فورمز پر سٹوڈنس کے مسائل کو پہنچاتی رہی ہیں اس سال بھی چند دن پہلے انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات میں یہ سارے ایشیوز ان کے سامنے رکھے تھے اور پھر وزیر آزم نے یہ ہدایات بھی دی تھی پی ایم ڈی سی کو کہ سٹوڈنس کے ایشیوز کو ریزولف کریں ان کو اس سال ریلیف ملنا چاہیے اس سال کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی عمل دخل عمل درامت اس پر نہیں ہوا اب کیا ہونے جا رہا ہے اب صرف دو روز کے بعد اور ظاہرے کہ دو روز میں آپ کو پتا ہے صرف 48 گھنٹے ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی اب چند گھنٹوں کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیشنل اسیمبلی میں اور یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیشنل اسیمبلی کی ہیلتھ کمیٹی کی جس کے چیرمن ہے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ان کے ایک دو اس وقت بھی یہ چیرمن تھے اس کمیٹی کے تو ایک دو کلپس بھی ام ڈی کیٹ سے متعلق ان کے پچھلے سالوں میں وائرل ہوئے تھے جس میں انہوں نے سٹوڈنٹس کو ریلیف دینے کی کچھ بات کی تھی اب اس کمیٹی میں زیرا ودود فاطمی صاحبہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے موزز ممبران اس میں موجود ہیں جو کہ اب چار تاریخ کو جب اس اجلاس میں موجود ہوں گے تو وہاں پر ام ڈی کیٹ کا جو ایشو ہے وہ بھی ایجنڈے کا پارٹ ہے صرف بہت چھوٹا سا دو تین پوائنٹس پر مشتمل ایجنڈہ اس میٹنگ کا اور اس میں ایک پارٹ ام ڈی کیٹ کا بھی ہے تو اس پر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوگی اور ظاہر ہے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب زیارہ ودود فاطمی وہاں پر موجود ہوں گی تو ان کی پریزنس میں بہت اچھے طریقے سے سٹوڈنٹس کے کیس کو اور ان دونوں ایشوز کو اور اس کے علاوہ بھی جو باقی ایشوز ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے وہاں پر پریزنٹ کیا جائے گا اور یقینی طور پر یہ کمیٹی کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ لے سکتی ہے جس کا فائدہ سٹوڈنٹس کو ہو چونکہ نیشنل اسیملی کی جو یہ سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں کسی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اس میں پی ایم ڈی سی کے پریزنٹ کو بھی بلائے جا سکتا ہے اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر آپ سٹوڈنٹس کے مسائل کو کیوں نہیں سن رہے کیوں نہیں حل کر رہے اس میں وزیر صحت کو بھی بلائے جا سکتا ہے قادر پٹیل کو اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب پی ایم ڈی سی اس طرح سے یہ کر رہی ہے اور سٹوڈنٹس کی حق تلفی کر رہی ہے تو آپ کیوں اس پر آواز نہیں اٹھا رہے آپ کی متعلقہ منسٹری کیوں اس پر کوئی ایکٹیوٹی کرتی نظر نہیں آ رہی تو سٹینڈنگ کمیٹیز کسی کو بھی بلانے کا اختیار رکھتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے صرف کہ دو روز کے بعد یہ اجلاس ہونا ہے تو اس اجلاس میں کس نویت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کیا ڈسکشن ہوتی ایم ڈی کیٹ سے متعلق زیرہ ودود فاطمی صاحبہ اور دیگر ارکان کس حد تک سٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے میں سنجید کی دکھاتے ہیں کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر رمیش کمار سے اس دوران رابطہ کر کے ان کے علم میں بھی اس مسئلے کی جو تفصیلات ہیں وہ لائی جا سکیں تو تاکہ وہ بھی وہاں پر گفتو کر سکیں چونکہ وہ بھی ایک بڑی توانہ آواز ہیں اور بڑے متحارک ہو کر مختلف معاملات پر وہ کام کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ بہتری سٹوڈنٹس کے حق میں ہوگی جیسے جیسے اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ سامنے آئیں گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے آپ چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ